امر اسلامی گیسٹ اینڈ سی ڈی ہاؤس نامور قرآن کرام اور پاکستان کے عظیم مذہبی سکالرز اور جید علماء کرام کی آرڈیو کیسٹ اور ویڈیو سی ڈیز کا واحد مرکز امر اسلامی گیسٹ اینڈ سی ڈی ہاؤس ناز مین گیٹ مسجد حافظ عبداللہ صاحب والی بطی چوک شہو پورا پروپرائیٹر ملک محمد اسحاق فون نمبر 032151852776 الحمدللہ علی الكبیر المتعال والصلاة والسلام والا صاحب الشرف والکمال الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین افصاله اللہ بالحق بشیرا ونزیرا وداعیا الی اللہ بیزنی وصلا جم نیرا این اللہ وملائکتہو يسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علی وسلموا تسلیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابرائیم وعلا آل ابرائیم اینکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد اللہم بارک على محمد وعلا آل ابرائیم اینکا حمید مجید سبحانکہ لا علم لنا سبحانکہ لا علم لنا اللہم بارک على محمد وعلا آل ابرائیم اللہم حکیم ام آباد فاعوز بالله السمی العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا اللہزین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی اللہزین من قبلكم لعلکم تتقو وقال اللہ تبارک و تعالی ان المتقین فی ظلال وعیون یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنہ ہے کہ میری لب بھی ترا قرآن رہی ام فگر géہ الہی تو قریب کریم ہے مولا تیری ذات سب سے عظیم ہے تُو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے سامین محترم واجب الاحترام بزرگو بھائیو عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی معززات مکرمات پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہنوں شخوپرہ دے غیور باشعور با وکار مسلمانوں سیام و قیام دے ذریعے رمضان المبارک دے انوار و تجلیات حاصل کرنے والے خوش نصیب مسلمانوں دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ساڑھی درس قرآن دی حاضری ساڑھی بخشش اور نجات دہ ذریعہ بنائے جس طرح اس حال اندر قرآن و سنت دی نسبت نال اسی مل بیٹھے ہیں مالک کائنات خالک کائنات روز محشر اپنے محبوب پغمبر دے حوز کوسرتے بھی انج کٹھیاں فرمائے اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے خوشبودھار حتہ چھو اللہ سانو سب نو جام کوسر نصیب فرمائے جنہ احباب نے یوت فورس دے شاہینہ نے استعلیم و تسکیہ پروگرام دا احتمام کی تا ہے اللہ پاک دو جہان دیا عزتاں اور برکتاں نصیب فرمائے حضرات یار انہیں سیٹ کر کے چلائے لے خدا دے بندہ اڈا شاندار سہوڑے مگر سیٹ رہی ہو لے مالک کائنات دا بہت بڑا عیسان ہے کہ اللہ نے زندگی اندر ایک بار پھر نیکیاں دا موسمِ بہار نصیب فرمایا اللہ نے زندگی اندر ایک بار پھر توبہ دا چانس نصیب فرمایا مالک کائنات نے نزولِ قرآن والا مقدس اور بابرکت مہینہ نصیب فرمایا اللہ پاک اس ماہِ مقدس دے تمام طرف یوز و برکات ساڑھے مقدرہ اور نصیب اندر فرمایا اور اللہ ذوالجلال باب الریان دا داخلہ سنسمن نصیب فرمایا حضرات جو آیاءِ کریمہ اس وقت میں تلاوت کی تھی اور تسان سنن دی سعادت حاصل کی تھی اس آیاء اندر اللہ نے روزیاں دی جتھے فرضیت دا اعلان فرمایا نال روزے دا مقصد بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ روزے کیوں فرض کی تے کس وقت دے فرض کی تے ماہِ سیام ماہِ رمضان داراصل تقویدی ٹریننگ اور تربیت دا مہینہیں ماہِ رمضان ماہِ سیام تقویدہ رفریشر کورس ماہِ سیام ماہِ رمضان اللہ اپنے بندیاں نو تربیت دے رہے کہ جس شخص دے دل اندر اللہ دے اتنی محبت ہے جس کلمہ گو دے سینے اندر اللہ دے اتنا پیار ہے اللہ دے اتنی محبت ہے کہ اپنے اللہ دے خاطر حلال بھی چھوڑ دے اندے دودھ حلال فروٹ حلال گوشت حلال اور فریج اندر احساریوں اللہ دے نعمتہ موجود اور کار اندر منکوہ بیوی موجود حضرات ازواجی تعلقات تو دور کھانے پینے تو دور حلال چیزیں اللہ دے خاطر چھوڑ کے بیٹھے داراصل اللہ اپنے بندے دی ٹریننگ کر رہے کہ جیڑا میرا بندہ میری خاطر حلال چھڑ سک دے او دے واسطے حرام چھڑنا مشکل نہیں رہنگا جیڑا رابدی خاطر حلال چھڑنا جان دے او دے واسطے حرام چھڑنا مشکل دیکھو نا انسان دی بدبختی اور انسان دی بدنصیبی کہ ایک مریض بندہ ایک ڈاکٹر دے کہنتے حلال دو چھڑ دیں دے ایک مریض بندہ کلمہ گو مسلمان بندہ ایک ڈاکٹر دے کہنتے گوش چھڑ دیں دے پکوڑے سموسے چھڑ دیں دے ایک ڈاکٹر دے کہنتے مٹھییاں چیزاں چھڑ دیں دے تعجب ہے اس انسان ہوتے کہ ڈاکٹر دے کہنتے حلال دے چھڑ دیں دے مگر اللہ دے فرمان دے حرام بھی نہیں چھڑ دا کس قدر انسان دی بدبختی اور بدنصیبی ہے کہ جیڑا شخص ڈاکٹران دے کہنتے سب کو چھڑ دے مگر اپنے اللہ دے کہنتے شراب نہیں چھڑ دا اپنے اللہ دے کہنتے بدکاریاں نہیں چھڑ دا اپنے اللہ دے کہنتے چھوٹ نہیں چھڑ دا اپنے اللہ دے فرمان تھے حرام نہیں چھڑھ دا ایسے انسان تھے تعجب ہے مگر اللہ اپنے اہل ایمان بندیاں نو ٹریننگ دے رہے کہ جیرا میرا بندہ میری خاطر حلال چھڑنا جان دے او دے واسطے حرام چھڑنا مسکل کوئی نہیں لعلکم تتکون اور مزیدی بات ہے اللہ نے جدو روزیاں دا مسئلہ نازل فرمایا روزیاں دا حکم فرمایا وہ تو یا ایوہ الناس دا لفظ نہیں بولیا یا ایوہ اللزین پڑھو پڑھو درہ یا ایوہ اللزین آمنو کہ اے ایمان والو اللہ تیری میری فطرت تو واقف ہے اللہ انسان دی نیچر تو واقف ہے اللہ نو پتہ سی کہ میری خاطر پندرہ سولہ کھنٹے سبر کرے گا کہ صرف مومن کرے گا اور جدے سینج ایمان نہیں اوہ تے کہندہ میں بھارہ وجہ تھا کچھ کھاوانا میں ویسے ہی مرنے والا ہو جانا جوہے اینے مرنے نہیں ہوں گا مرتے ظالمہ تو پھر بھی جانے تو روزے رکھے یا نہ رکھے موتے پھر بھی آنی آنی ہے کہندہ جناب میں کھاوان پیوانا میں تے مرنے والا ہو جانا مگر یاد رکھئے پندرہ سولہ کھنٹے سبر اس اللہ دی خاطر حلال چیزیں تر کرنا یہ ہر ایرے غیرے دا کم نہیں یہ صرف قربانی ایمان والا ہی دے سکتا ہے یہ قربانی بولو کون دے سکتا ہے اتنی بڑی محبتہ مظہرہ کون کر سکتا ہے اپنے خالقوں مالک دی خاطر حلال چیزیں ترک کون کر سکتا ہے صرف ایمان والا مومن کر سکتا ہے تاعت اللہ ذل جلال نے یا یوہ اللزین آمانو کیاے جناب سجدنا عبداللہ ابن عباس سارے کو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی نے بیان کر دینے اسی محبوب دے کول حاضر اندے قرآن نازل اندہ اللہ اکبر کبیرہ جدو قرآن اس انہ لفظہ تشروع اندہ یا ایوہ اللزین آمانو اسی عللت اور خبردار ہو جاندے اللہ جی کو یہ بڑا حکم آرے یا اللہ ذل جلال کسے بڑے گناہ تو روکن والے کیوں؟ اللہ ذل جلال دا قرآن قرآن دا سیاہ کو سباق اس بات تے گوائے کہ جدو اللہ نے بڑے بڑے احکام اتارے اوہ تو یا ایوہ الناس نہیں کیا کہ اے لوگو اوہ تو اللہ نے اپنے وی آئی پی بندیاں الگل کی تھی اللہ نے اپنے خاص بندیاں الگل کی تھی اللہ نے اپنے پیارے بندیاں انہوں بے خاطر کی تا ہے کیوں؟ مالکہ کائنات نے فرمایا یا ایوہ اللزین آمانو اے ایمان والو مسلمانو ذرا اللہ پاک دے قرآن دے غور فرماونا جدو اللہ پاک نے بڑے بڑے احکام نازل فرمای مالکہ کائنات نے خطاب اپنے مومنانو فرمایے